ایک ہم تو میرا نام موسیٰ فیض ہے تو بات کیجئے کہ بلی کے بلوں میں جو اضافہ ہوا ہے اس کے اضافے کے علام ملک محسوس شہروں میں تجاج ہوئے ہیں بہت سے شہروں جیسے راؤٹ پنڈی میں پکڑ دکڑ بھی ہوئے ہیں پشاور میں بھی بہت بڑا اتجاج ہوئے ہیں تو جو ایک بچی نے اٹھایا ہوتا ہاتھ میں کے لکھا ہوا تھا کہ میری ماں نے اپنے زیور بیچ کی بلی کا بلد آگیا ہے تو بہت ڈسٹربنگ نیوز یہ آ رہی ہے کہ بجی کا بل جو ہے گریب آگ کی پہنچ سے دونیا مثلا ایک بندے کی کمائی جو ہے بیس ہزار ہے اگر اس کا بل پندرہ ہزار آ جاتے دو مہنے کا کما کے وہ اپنے بچوں کو کیا ہلائی کا تو گریب آگ کی تو یہ کنڈیشن ہوگی ہے کہ کھانے کے دو آس کی روٹین ہی میں اور سرچین کی قیمت کی بات کی جائے ایک سو پتروں سے اوپر جل گیا ہے پٹرول کی قیمت دیکھ نہیں ہے یہ آہاں آ جا رہا ہے ان دنوں میں اور مہنگا ہو جائے گئے گریب آگ کی لئے ہر چیز جو ہے مہنگی ہو رہی ہے گریب آگر اتجاج کرتے ہیں تو میں ہی کہتا ہوں کہ پرمان اتجاج ہر شہری کھانے کے لئے کہ اتجاج کی آنڈ میں جلاو گے رو نہیں ہونا چاہیے تو اسی بات جو عوام اپنے حق کے لئے نہیں نگلتی اور جو ایسے عوام ہوتے ہیں ویسے عقمران ہوتے ہیں کہ اگر اوم اپنے حق کے لئے کچھ نہیں کرتی آواز نہیں اٹھاتی تو عقمران تو عیشیاں کریں گے انہیں تو عوام کی فکر ہی نہیں ہوگی جب تک عوام اپنی ملیے خود فکر ماننی ہوگی اور اپنی حق کے لئے ہوتنی عواز بلان کرے گی اس کے حق کے لئے پیو آواز بلان کرے گا تو سب سے پہلے ساری عوام کو اپنے حق کے لئے جو غریب عوام ہے ان کے لئے نکلا پڑے گا اور جو غریب عوام ہے غریب بات کیجئے ایڈلیس جو حکومت ہے اس کو غریب اوام کو کچھ رلیف دینے چاہیے جس کی بندگی پندرہ زاربی سے زیادہ تنخواہ ہے وہ کیسے اپنے بچوں کو دو وقت کا کھانا کھلا سکتے ہیں کرائیوں کی بات کرلے بجلی کی بل ہو گئے اور پٹرول کی قیمت دیکھ لیں یہ غریب اوام کیا گری جو غریب آدمی ہے اس کے لئے اتنا دو وقت کا کھانا روٹی جو ہے اپنے بچوں کو کھلانا مشکل ہو گیا ہے اتنی سیچویشن گرہا ہے